نمسکہ دوستو میں سمجھ چود رہی ہیں سکسس پلس اکیڈمین پلیٹ فارم پر آپ سبی کا ہر دیکھ ساتھ کرتا ہوں تو دوستو آج کے سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سکھ دھرم کے دوسرے گروہ گروہ انگت دیو جی کی جن کو بھائی لہنہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور گروہ نانک صاحب کے بعد گروہ انگت دیو جی نے سکھ دھرم کی باغ دور کو سمالا اور سکھ دھرم کے پرچار پرسار میں اپنا اہم یوگدان نبھایا دوستو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ سکھ دھرم میں پل دس گروہ ہوئے ہیں اور اس میں گروہ نانک صاحب جو ہیں وہ پہلے گروہ تھے ان کو سکھ دھرم کا پہلا گروہ اور فاؤنڈر مانا جاتا ہے ان کی جیونی اور ان کے جو چمتکاری کارنامے ہیں ان کی بات ہم already کر چکے ہیں انہوں نے کیا contribution کیا ان کی باتیں ہم کر چکے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گروہ نانک صاحب جو تھے انہوں نے سکھ دھرم کی نیو رکھی ان کی teachings کے آدھار پر ہی سکھ دھرم کی foundation ہوئی لیکن انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ میں اپنا خود کا ایک دھرم establish کر رہا ہوں ان کو سبھی دھرموں کے لوگ follow کرتے تھے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ جین سبھی طریقے کے لوگ follow کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے جب اپنے انتیم سمیہ آتے آتے اپنے بیٹوں اور اپنے ششوں کے بیچ میں ایک پریکشائیں کروائی کچھ سات ایسی پریکشائیں ہوئی تھی مانا جاتا ہے ان سات پریکشائوں میں گروہ انگت دیو جی جو کہ ان کے ایک سشیت ہے بھائل لہنا یہ جو ہیں ان پریکشائوں میں سفل رہے اس کے بعد گروہ انگت کا title جو ہے وہ بھی گروہ نانک صاحب نے ان کو دیا تھا تو یہ جو گروہ انگت دیو جی ہیں یہ دوسرے گروہ بنتے ہیں اور صحیح معنیوں میں سکھیجم جو ہے سکھ دھرم ایک separate sect کے طور پر انہی کے سمیہ پر اسٹیبلش ہوا گروہ انگت دیو جی دوسرے گروہ بنتے ہیں ان کی بات ہم اس ویڈیو میں کریں گے اور آپ سبھی جانتے ہی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دس تو human form کے گروہ ہوئے ہیں گروہ نانک صاحب سے لے کے گروہ گووین سنگ جی جو کہ دسوے اور آخری human form کے ایک انسانی گروہ تھے اور گروہ گووین سنگ جی جب آخر سامنے پر گئے تو ان کو اپنا سکسیسر اپوائنٹ کرنا چیئے تھا بیسے تو کہ اگلا گروہ کو نہ ہوگا لیکن گروہ گووین سنگ جی نے کہا کہ اب انف اتنا کچھ ہو چکا ہے اور گروہ گرن صاحب میں اتنا کچھ بتا چکے ہیں ہم لوگ سبھی گروہ جو ابھی تک دس گروہ ہوئے ہیں کہ آپ سبھی کو یہاں سے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے تو اب جو گروہ ہوگا وہ ایک خولی پستک گروہ گرن صاحب ہی ہوگی جس میں سبھی دس گروہوں کی وانیاں ہیں تو گروہ انگر دیو جی کے بارے میں ہمیں اس ویڈیو میں پڑھیں گے اگلے ویڈیو میں گروہ عمداز جی پھر رامداز جی ارجن دیو جی ہر گووین جی پھر ہر رائے جی ہر کشن رائے جی نووے گروہ تیگ بہادر جی اور گروہ گووین سنگ جی جو دس گروہ ہیں ان کے بارے میں آنے والی ویڈیوز میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ ان سبھی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں گے اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے پہلے سے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے ابھی بھی وہ ویڈیو آئے تب ویسے میں نے سکھ درم کے بارے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنا رکھا ہے اس ویڈیو کو بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کیا ہے سکھ درم کے مین پیلر کیا ہے کس طرح سے اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی کس طرح سے اس کا پرچار پسار ہوا اور کیا کیا اس میں تریڈیشنز اور ریچولز ہیں سبھی چیزوں کی ہم نے بات کری ہے گروہ انگردیو جی کے بارے میں جانیں گے لیکن ان کے کچھ قواتیشنز کو پڑھتے ہیں جن سے ان کے ویچاروں کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کی کس طریقے کی باتیں یہ کرتے تھے ایک بار انہوں نے کہا تھا 24 hours a day one look for containment in 8 different directions but one must also explore the 9th place which is to their own body and contemplate within basically کہا ہے کہ ایک ویکتی اپنے جیون میں سنتوش شانتی سکون کی تلاش کے لیے سبھی دشاؤں میں دیکھتا ہے انہوں نے 8 دشائیں بول دی اب 8 دشائیں ایسے اب 10 دشائیں بھی جانتے ہیں کہ 10 دشائیں ہوٹی جو north south east west تو ہے اس کے بعد جیسے north west north south یہ جیسے north east یہ سبھا direction ہوٹی 8 ہوگی اور اوپر اور نیچے ملا کے 10 دشائیں ہوگی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا لیکن انسان کو کبھی کبھی اپنی 9th place میں بھی دیکھ لینا چاہیے اور وہ 9th place کہاں ہے اپنے inner self کی طرف جھاکنا چاہیے اپنے شریر کے اندر اپنے اندر اپنی انتر آتما کو دیکھنا چاہیے وہاں پہ آپ کو سب کچھ ملے گا وہ ایک ایسا treasure ہے ایک ایسی جگہ ہے جو 9th place ہے جہاں پہ اشور کا نیواز ہے ہم کہتے ہیں نا جیسے کی بچے بچے میں نہیں مطلب کن کن میں ہے بھگوان ہر ویکتی کے اندر بھگوان ہے تو آپ کے اندر جو اشور ہے جو لورڈ ہے اس کی گہرائی کو سمجھئے اس کی virtues کو مہتوں کو سمجھئے اور اپنے جو those blessed with karma of good actions praise the lord and become true devotee تو جیسے گروہ نانک صاحب نے بھی یہ باتیں کہی تھی کہ جو true devotee بنتا ہے نام جبتا ہے اشور کا وہ تو صحیح کرم کرتا ہے اس کو سکون سنتوش ملتا ہی ہے تو یہ باتیں کہی کہ آٹھو دشاؤں میں آپ سکون تلاس کروگے ویسے نہیں ملے گا آپ کو اپنے inner self اور اس praise worthy lord کی آپ کو virtues کی مہتوں کو سمجھنا پڑے گا اور اس کو praise کرنا پڑے گا اس کے بعد انہوں نے کہا the mouth is not satisfied by speaking and the ears are not satisfied by hearing eyes are not satisfied by seeing basically کہے گی مو صرف بولنے سے سنتوش نہیں ہوگا آنکھیں صرف دیکھنے سے سنتوش نہیں ہوں گی کان صرف سننے سے satisfied نہیں ہوں گی ہر ایک organ جو ہے اس کا ایک sensory senses ہے اس کا ایک sensory quality ہے بھوک 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 سٹر ڈے ہندو ہندو family سے تھے جیسے کر دی اور ان کے mission میں لگ گئے کہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اشور کا سوروپ کیسا ہے اشور کیا ہے اور ہمیں کس طریقے سے follow کرنا چاہیے یہ سب چیزیں انہوں نے کہا اس کے بعد انہوں نے گروہ نانک صاحب کے ساتھ کئی ساری چیزیں کری اور ان کے انتیم سمیہ میں انہوں نے اپنی پریکشائیں بھی دی سات پریکشائیں دی تھی جیسا کہ میں نے کہا اور ساتھوں پریکشائوں میں بہت کچھ تھا کسی کوئی صفائی سے ریلیٹڈ تھی کوئی سفل ہوئے تھے تو اس کے بعد گروہ نانک صاحب ان سے خوش ہوئے اور ان کو انگد کا ٹائٹل دیا انگد کا مطلب ہے کہ انگد میں انگ آتا ہے انگ مطلب شریر کا کوئی پارٹ اور گن اور گروہ نانک نے کہا کہ یہ میرا ہی پارٹ ہے میرا ہی ایک ڈیفرنٹ پارٹ ہے گروہ نانک صاحب کے بعد ان کی مرتیو کے بعد گروہ انگد دیو جی کو دوسرا گروہ بنائے جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ان کی ہائی لائٹ دیکھ لیتے ہیں کچھ چھوٹی ہائی لائٹ دیکھ لیتے ہیں پھر آگے ان کی ڈیٹیل میں جانے گی تریشت شبد اور شلوگ جو ہیں ان کے اوپر لکھے گئے ہیں گروہ گرن صاحب میں جس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ گروہ انگد دیو جی کا کیا کونٹریبوشن رہا ہے اور جس میں انہوں نے کئی ساری چیزیں کری ہیں جیسے ایک ان کا بہت مہت پون کونٹریبوشن ہے گروہ مکھی سکرپٹ کو لکھنا گروہ مکھی سکرپٹ مطلب ایک لیپی ہے بھاشا ہے پنجابی بھاشا میں اور اس کے تھروں انہوں نے گروہ وانیوں کو بتانا شروع کر دیا تھا تاکہ لوگ گروہ نانک صاحب کی تیچنگ کو ڈھنگ سے سمجھ پائیں اور ایک طریقے سے بول پائیں طریقے سے لکھ پائیں کیونکہ پہلے کی جو لیپیاں ہوا کرتی تھی دیکھیں اس سمیں پنجابی بھاشا جو ہے لینڈا یا مہاجانی سکرپٹ میں لکھ جاتی تھی جس میں ووول ساؤنڈ نہیں ہوا کرتا تھا وول ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے تو آپ کسی بھی چیز کا شد اچارن نہیں کر پاتے تو آپ گروہ کی وانیوں کو اسی فرم میں نہیں سمجھ پاتے جس طریقے کا میسج دینا چاہتے ہیں اور گروہ نانک صاحب تو یہ اس سمیں کے ایک سنت تھے جو بھگتی مومنٹ تھا اس سمیں کا تو اس میں یہ تھا کہ وانی بہت مہت پون تھی بھجن بہت مہت تھی اور بھجنوں مکھی کا مطلب کیا ہوتا گروہ کے مکھ سے نکل نی جو وانی ہے اس کو گروہ مکھی کہا جاتا ہے اس لئے گروہ انگر دیو جی کا یہ جو گروہ مکھی سکرپٹ کو لکھنے کا یہ بہت مہت پون ہے اور اس سے کئی ساری چیزیں ہوئی انہوں نے ایک تو آم آدمی کو ایک سادھان بھاشا دی سمپل بھاشا دی جس سے لوگ اس کو پرشو کر پائیں اور دھنگ سے چیزوں کو سمجھ پائیں یہ ایک ایمپورٹنٹ بات تھی اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ سہنسکرت بھاشا کا تو پہلے سے ہی چیزیں چل رہی تھی تھی جی جو بھاکتی سنگیت ہوا کرتا تھا وہ سنسکرت بھاشا میں ہوا کرتا تھا پرانے سمیں سے چل رہا تھا ہندو دھرم میں تو سنسکرت بھاشا میں ہی سارے بھجن ہوا کرتے تھے بھاکتی آندولن کے دوران کئی ساری الگ بھاشا میں کھڑی بولی اوڈ بھاشا میں کئی سارے الگ سنت مہاتمہ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کبیر دازی جیسے بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے الگ بھاشا میں لکھی لیکن یہاں پہ سنسکرت بھارسیہ کا ڈومیننس ابھی بھی تھا تو سکھ دھرم کی طرف سے انہوں انگر دیو جی نے ایک نئی لیپی تیار کری اس کو گروہ مکھی سکرپٹ کہا جاتا گروہ مکھی لیپی کہا جاتا ہے تو یہ ایک بہت مہت پون ان کا یوگدان رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے نشکام سیوہ کے اوپر کافی جوڑ دیا ہیومنیٹی کو توجہ دی ایک توجہ دی ویمنز کا عورتوں کا جو سماز میں ستر تھا اس کو انہوں نے بہتر کرنے میں ایک مہت پون یوگدان نبھایا تو کئی ساری چیزیں کئی اس کے علاوہ انہوں نے ہیپوکریسی اور ایک جو دکھاؤٹی پن ہے اور پاکھنڈی پن ہے اس کو دس پروول کیا تو یہ سب چیزیں انہوں نے کہی اور کمپلیٹ سرینڈر جو ہے اس کو بھی انہوں نے کافی ہائیلائٹی ان کا کام ہے اس کے علاوہ انہوں نے لنگر جو ویوستہ تھی جو گروہ نانک صاحب نے شروع کر دی تھی اس کو کافی پرچار پرسار کیا اس کو کافی مینٹین کیا ڈیولپ کیا اور کئی جگہوں پہ گئے یہ ٹریول کیا انہوں نے کئی سینٹرز پہ جو سکھ دھرم کے پرومیننٹ سینٹرز تھے امرت سر سے لے کرتار پور اور پنجاب کا اس کو کور کیا مال اکھاڑا انہوں نے تیار کیا اکھاڑے میں کسٹی وغیرہ یہ سب کرواتے تھے فیجیکل ورک میں انہوں کی طرف وہ بات نہیں کرتے لیکن یہ فیٹنیس کی طرف بھی بات کرتے تھے یہ ایک بہت مہت چیز ہے اور اس کے بعد گروہ انگر جی جب دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے اپنا نومینیشن دیا اپنا سکسیسر کے طور پر گروہ جو تیسرے گروہ بنتے ہیں پندرہ سیوہ کرتی تھی کچن میں خود کھانا بناتی تھی اور گریبوں کو بھوکھوں کو اور سب لوگوں کو ساتھ میں بیٹھ کھاتے تھے اس میں وہ خود سرو کرتی تھی بناتی تھی تو اس طرح کا ڈیووشن تھا اور گروہ ساحب میں ان کے بارے میں بھی منشن کر رکھا ہے ماتا کے بارے میں تو لنگر ویوستہ کو انہوں نے خوب مینٹین کیا کمیونٹی کے لیے انہوں نے کمیونٹی فنڈ جو ہے اس کو اکھٹا کیا جیسے گروہ نانک صاحب نے اور انگر دیو جی نے دونوں نے یہ شروعات سے کہا تھا کہ سبھی لوگوں کو کام کرنا چیئے ایک تو کام سے نہیں بھاگ نا ہے ہر آدمی کو کام کرنا ہے کوئی بھی جگہ نہیں ہے ان کی teaching میں کہ ایک آدمی صرف ایسا سنت بن جائے کہ میں تو مانگ کے کھا لوں گا اور کام مجھے کرنا نہیں ہے اس طریقے کے وقتی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ہر آدمی پیسیو ریکلوننس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے بیٹھ گئے بس ٹھیک ہے میں تُجھے پیچ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اس طریقے کے سنت مات ہو نہیں اس لئے سکھے ویوستہ بھی تھی ایویلیٹی کی بات کرتے تھے سب چیزیں تھی اور خود پریکٹس کرتے تھے ان چیزوں کو ایسا نہیں کہ صرف بول دیا کہ سب کام کروں میں نہیں کروں خود بھی کرتے تھے یہ ایک بہت مہت پون ہے تو کمیٹی کا آئیڈیا ان کا بہت بہت رین تھا اس کے بعد انہوں نے دھرم شالائیں بنوائی بہت ساری کیونکہ الگ لگ جگہوں پر لنگر ویوستہ ہوتی تھی اور الگ لگ جگہوں پر لوگ آکے رکھتے تھے پریچ پہ جاتے ہو وہاں پہ آپ کو کچھ ایسی بیلڈنگ بنی ہو دکھ جاتی ہیں جہاں پہ بہت ہی کم ریٹ میں رکھ سکتے ہیں وہاں پہ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں تو اس طرح کے دھرم شالائلہ مگلوں کی انٹری ہو چکی تھی اب ہی تک مگلوں اور سکھوں کے بیچ میں کوئی کونفلکٹ نہیں وہاں تھا آگے چل کے ارجند دیو جی اور وہاں پہ امرداز جی کے سمیے تک چیزیں تھوڑی بدلنے لگ جائیں گی شروعات میں چیزیں ٹھیک تھی ہندو ایزم کو بھی سکھ ہی تھا نہیں یہی سے اگر آپ دیکھئے کئی لوگ اس چیز میں اگری کریں گے کئی نہیں کریں گے کہ جی زیادہ تر لوگ ہندو سے نکلے ہیں ٹھیک بات ہے گروہ نانک صاحب خود پہلے شروعات سمیہ میں ایک ہندو تھے خطرق لائن سے آتے تھے گروہ انگر دیو جی ہیں وہ بھی ہندو دھرم سے آتے تھے اور ان کی teachings جو ہیں اس میں purification کر دیا انہوں نے اور انہوں نے simplify کر دیا چیزوں کو کی traditional چیزیں ritual اور بہت زیادہ complicated چیزوں کو ہم نہیں رکھیں گے ہم oneness میں believe کریں گے گوڑ کے تو ہندو جم میں لوگوں کو ان سے کوئی دکت نہیں تھی لیکن دھیرے دھیرے چیزیں تھی جو way of life ہے وہ کافی الگ ہو چکا تھا ہندو دھرم سے ہندو دھرم کی افرم ماننے والوں سے تو یہ جو ایک نیا religion جو ہے ایسا نہیں رہا کہ ہندو ایک sect بن گیا وہ ایک separate religion بن compare کروگے تو بہت انتر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے بہت life style میں اور tradition ریچول میں کافی difference آپ کو ملے گا اس سمیہ شروعات ہی سمیہ میں initially نہیں تھا پھر دیرے چیزیں upgrade ہوئیں دس گرو آئے ہیں تو دس گرو آتے آتے تو بہت کچھ change ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آگے چل کے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہائی لائٹ میں کہ گرو انگر دیو جی نے فیجیکل فٹنس کے اوپر دھیان دیا اور اپنے فولوورز کو وہ کہتے تھے کہ صبح کی پریئے کر کے جب صبح آپ مورننگ پریئے کرتے ہو اشور کی پرتی بھگتی اور ان کے لئے ہائمز کرتے ہو بھاجن گاتے اس کے بعد آپ سپورٹس ایکٹیویٹی میں بھی پارٹسپیٹ کیا کرو اپنے فیجیکل ورک کے اوپر ہی نواز کر سکتا ہے تو یہ انہوں نے فیجیکل ورک کی بہت صحیح طریقے سے مہیمہ کو بتایا کہ کیا مہتو ہے اس کا importance کو بتایا یہ چیز ہے عورتوں کی استطیق اب سبھی جانتے ہیں کہ ایک لمبے سمئے سے ایک لیٹر ویدک پریئیڈ سے بھارت میں ایک چھن ہوتی جاری تھی ارلی ویدک ایج میں عورت کی استطی وہ بہت اچھی تھی وہ کہا جاتا تھا یہ ارلی ویدک ایج میں دیرے دیر استطی خراب ہوئی بھارت میں عورتوں کی استطی خراب ہوتی جاری تھی دیپور ایبل ہو رہی تھی ان کو نیچے استطر میں دیکھ لاؤڈ نہیں گھر سے باہر نکل نہیں تھی پبلک ورکس میں پارٹسپیشن نہیں تھی لیکن گروہ نانک صاحب نے بھی عورتوں کی استطیق کے اوپر باتیں کری انہوں نے ان کے عدیقاروں کے لیے بات کری اور گروہ انگر دیو جی نے بھی ان کو ایکول کہا اور انہوں نے کہا کہ ہر آدمی اور عورت برابر ہے بھاگوان کے سامنے ان کا برابری کا درجہ ہے تو کسی کو بھی نیچہ نہیں دیکھا جا سکتا اور سکھ جم کی یہ بہت کمال کی چیز تھی اس میں جاتی دھرم جاتی جنڈر یا کسی بھی آدھار پہ بھیدوا نہیں کیا جاتا تھا سب کو ایکوالی ٹریٹ کیا جاتا تھا اور گروہ انگر دیو جی نے عورتوں کو ساتھ میں بٹھایا سنگ سنگت میں ساتھ میں بٹھایا سیٹ بائی سیٹ یہ ساتھ میں بٹھاتے تھے ان کو برابری کے دیئے گئے ان کو کسی بھی چیز کے لیے دنائی نہیں کیا گیا تو یہ ایک بہت چیز تھی جس کی وجہ سے عورتوں کی ستتی میں صدہار ہوا ایکوالیٹی کی تو یہ بات کرتے ہی تھے کہتے تھے کہ کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ کسی بھی آدھار بیت جاتی یا جنڈر کے آدھار پر برا بیوار کرتا تو اس کی کوئی جگہ نہیں وہ اشور کے پر نہیں ہونا چاہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں بھی دباؤ کر کہ ان کے بیچ میں ان کو الگ کٹیگری میں بات یہ سب چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہے اور یہ سب چیزیں صرف بولتے نہیں تھے یہ سب وہ کرتے تھے ایکوالیٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے گروہ نے کمیونٹی کچن بنائے اور ساتھ میں بیٹھتے تھے سب کے ساتھ میں بیٹھتے تھے سب ہی جاتی دھرم اور سماج کے لوگ بیٹھتے تھے اور ایک ہی لائن میں بیٹھ کے ساتھ میں کھانا کھاتے تھے سیم فوڈ کو گریب کرتے تھے ساتھ میں ان کو سرو کرتے تھے تو اس طریقے سے انہوں نے ایکوالیٹی کو پرموٹ کیا یہ بہت کمال کی چیز تھی اس کے بعد ایکوالیٹی کے بارے میں دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے تو بیسکلی کیا کہا وہ عشور جس نے ہم سب ہی کو بنایا ہے اس نے سب الگ لگ طریقے کے کریچرز بنائی ہیں سب ایک جیسے نہیں دیکھتے سب ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن کوئی برا کیسے ہو سکتا ہے جب بنایا اس ہی نے ہے سب کو وہ سب کا ماسٹر ہے سب کا لورڈ ہے وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے اس نے سب کو اپنا کام دیا ہے ہر کسی کا رول ہے کسی کو جیادہ ملا ہے کسی کو کم ملا ہے کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا ہے کچھ نہ کچھ سب ہی کو ملا ہے تو ہمیں کسی کے بیچ میں بھیدوا نہیں کرنا چاہئے اور سب یونیورسل لی ایک گوڑ کے بارے میں اور ایک طریقے سے سارو کو ایک طریقے کی تیچنگ دی اس طریقے کا کام گروہ انگر دیو جی نے کیا پھر اس کے بعد اشور کے پرتی جو بھاونہ تھی وون نیس میں بلیو کرنے کی بات کی جو سکھ دھرم کی ایک نہیں ہیں جو کہ اشور نے آپ کو نہیں دیا ہے اس طریقے سے کرنے کے لئے جو کہ آپ کے سامنے کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں آگئی ہیں جو کہ مطلب کروتیاں ہیں ان کو آپ تیاغ دیجئے اور اشور کی جو بھکتی ہے اس میں لین ہو جائیے اور اس کی ورچوز کو اس اپنا ڈیووشن دینے پوری طریقے سے اپنے آپ کو سیل فیلیوشن نہیں ہو سکتا شانتی سکون یا انلائٹنمنٹ نہیں مل سکتا فیرلیس کی بھی انہوں نے خوب بات کری اور اس کو اپنی پریکٹس میں بھی دکھا یا کیونکہ اس سمی جو سماج تھا ہمارا جس طریقے سے عورتوں کی شتطی تھی جاتیوں میں بھید بھاو تھا شدروں کو اوچی مندروں تک نہیں جانے دیا جاتا تھا شدروں کی شدروں کی بڑی خراب تھی اس سمیے انہوں نے جس طریقے سے پریچ کیا سماج کو جس طریقے سے freedom اور equality کی بات کری عورتوں سے ڈرنا نہیں چاہی انہوں نے example set کیا سبھی طریقے کے rituals اور caste distinctions کو انہوں نے ویرود کیا سپرستیشن کا ویرود کیا سبھی کو برابری کے ایک لائن میں کھڑا کیا سب کو برابری سے انہوں نے گیان دیا برابری کا درجہ دیا تو یہ سب چیزیں کرنے کیلئے ایک fearlessness ہونی ضروری ہے اور انہوں نے example بھی set کیا اور ایک بار کہا تھا those who have the fear of god have no other fears جس آدمی میں ishwar کا ڈر ہے اس کو اور کسی چیز کا ڈر ہو ہی نہیں سکتا جو ishwar کو سمجھتا ہے those who do not have the fear jb ishwar ishwar ke dربar میں swaagat ہوگا یا آپ جب وہاں پہ جاؤ گے تو آپ ساری mistries ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو دھرتی پہ جو چیز سے ڈر رہے تھی درنے لائک نہیں تھی آپ کو صرف ishwar سے ڈر نا چاہئے تھا اس چیز کا احساس ہوگا تو صرف ishwar سے بارے میں کہتے تھے اور کسی کو انکرپنن نہیں تھا جیس کہ جنم کے آدھار پہ کرم کا بٹوارہ تھا اس پہ بھی کٹاکش کہ یہ صحیح نہیں ہے جو ویکتی جس قابل ہے اس کو اس طریقے کا کام کرنا چاہئے کسی شدروں کا ساتھ پرکش ایک دو پرکش ہیں تو ایسے بھی تھیں جس میں ان کو کچرا ساف کرنا تھا یا ایک بار چوہیا کو اٹھا کر تار بڑ کے جگہ سے ان کو باہر پھینک نا کسی کو پیچھے اپنا آنا کانی نہیں کرنی چاہے یہ میں نہیں کروں گا یہ تو کرنا چاہیے یا وہ ویقی نہیں کر سکتا تو سپیریئر ہے تو سپیریئرٹی کی بات کبھی بھی نہیں کرتے تھے فیرلیس کے ساتھ چیزوں کو رکھتے تھے سیوہ میں بلیو کرتے تھے جو دھرمو سبھی جاتیوں کے لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے اور سبھی طریقے کہ گروہ انگر دیو جی نے سکھوں کے لیے کہا کہا سیوہ کے بھاو کو اچیو کر سکتے ہیں اشور کے پرتی اپنا ڈیووشن دکھا کے اپنے اچھے کرموں سے ہی آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے سشیوں کو کہا کہ آپ پری کیجئے اشور کے پرتی اپنی بھاکتی بھاو کو دکھانے کے لئے سنگی کیجئے ان کو پریز کیجئے ان کی پرتی سیوہ بھاو نہ کو رکھے سپریٹ رکھے یہ سب چیز کہی ہیں اور ایک بات کہی آنک which is done by one own free will سیوہ has to be done selflessly سیوہ کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ مجھے چلیئے میں charity کرتا ہوں تو اب اس کے بدلے مجھے مجھے سب چیزیں نہ سوچ کے ہی ہمیشہ selfless ہو کے اس کے بدلے کچھ مانگنا نہیں چیئے eliminate your conceit and dear then perform service to humanity only then you will be honored تو پوری طرح سے سیوہ بھاؤ سے آپ رہو گے perform کر ہوئے service کو humanity کے پرتی تو ہی آپ کو honor ملے گا اور وہ مل جائے گا اس کے لیے کبھی آپ سوچے کسی اس کا کچھ ریزلٹ ملے گا اس کی گوبندوال بھی شہر ایک ٹاؤن جو ہے وہ انہوں نے بسایا کاردور شاہیب نیر کاردور شاہیب کے پاس اس کے بعد انہوں نے آنے والے سمیہ میں ہمائیو سے بھی ملے تھے ہمائیو جو بھارت میں تھا بابر کی مرتیو کے بعد ان کا بیٹا ہمائیو جس کو شیرس مانگی تھی کہ میں واپس آؤں اور جیت پاؤں اپنا سامرہ جی پھن گرہن کر پاؤں تو گرو انگج جی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا ایک طرح سے بلیس دی تھی تو یہ چیزے بھی ہوئی تھی ابھی تک استطیق ٹھیک تھی بابر ہمائیو اکبر تک سب خراب ہوتی چلی گئی اس کی بات ہم آنے والے گرو پڑھیں گے اور ایک میں سیپریٹ ویڈیو بھی بناوں گا کی کیسے ریلیشنز رہے ہیں سکھ گرو اور مغلوں کے بیچ میں پھر بات آتی ہے گرو انگر دیو جی جو ہیں آنے والے سمیں میں گرو امر دا جی کو سکسیسر پوئنٹ کرتے ہیں اور اپنی ڈیتھ سے پہلے یہ ان کے سشیہ ہوتے ہیں اور اپنی آخری ساتھ 29 مارچ پندہ سبا ان کو 48 یئر کی ایج میں بہت ہی ارلی ایج میں چلے جاتے ہیں دنیا کو چھوڑ کے لیکن 48 سال کی ایج تک انہوں نے بہت کچھ دے دیا تھا ان کی legacy ہے سکھ دھرم کے دوسرے important guru ہیں تو ہم چیزے کلیر ہوئی ہوں گی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور سسکرائب کیجئے گا چینل کو آنے ویڈیوز کو دیکھنے کے دوسرے کیجئے دوسرے 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 دوسرے